ویڈیو کو آہر تک دیکھیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں آج میں آپ کو کینسر کی نشانیاں بتاؤں گی کہ کون سی نشانیاں ہوں تو آپ کو کینسر ہونے والا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کسی انسان کو کینسر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کینسر کی کوئی علامت یعنی کہ کچھ علامات اس کی باڑی میں نظر آنے لگتی ہیں لیکن جب تک ان علامات کا انسان کو پتہ چلتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں سیکنڈ یا تھرڈ سٹیر میں پہنچ جاتی ہے آج کے ٹائم میں جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے یعنی ان علامات کو فوراں پہچاننا اس کی باڑی اس کو کچھ علامات دیتی ہیں کہ یہ یہ چینجز ہو رہی ہیں تو یہ کسی عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے یہ جو سمٹمز ہیں وہ کینسر کے ہیں یا پھر کسی اور بیماری کے تو کینسر کے سب سے پہلے جسم میں جو چینجز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کی باڑی میں ایسی کوئی بھی چینجز ہوں تو آپ تھوڑا ہوشیار ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ یہ کینسر سے ہی ریلیٹڈ ہوں اور ساتھ ہی اس بات سے آگاہی دوں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری باڑی میں کینسر کا باعث بن سکتی ہیں تو آئیے پہلے جان لیتے ہیں کینسر میں ہونے والی علامات کے بارے میں زیادہ در کینسر کے شکار افراد میں وزن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس مرز کی پہلی نشانی ہوتی ہے یہ دراصل جسم کے ان خلیات کا ردعمل ہوتا ہے جو کینسر زیادہ ہیلیات کے حملے پر ظاہر کرتے ہیں اگر وزن اچانک کم ہونے لگے اور چاند سے پانچ کلو کم ہو جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے عام طور پر وزن میں اچانک کمی غزائی نالی، پھیپڑے، لبلبے اور میدے کے کینسر کے دوران ہوتی ہے لانگ فیور اور بارڈی انفیکشنز اور تھکاورٹ کی وجہ سے اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے عام بخار ہر آدمی کو ہو جاتا ہے لیکن جب بخار بہت لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہو تو یہ بھی خطرے کی علامات میں سے ایک ہے کیونکہ اس قسم کی فیور میں میڈیسنز سے بھی کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملتا اور یہ مسئلہ یہ بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی بارڈی میں کینسر کے پیدا ہونے کے چانسز بھی بڑھ چکے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف بارڈی میں بخار رہتا ہے بلکہ بارڈی میں مختلف پارس میں انفیکشنز بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ انفیکشنز وقت کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے جو کہ بعد میں آپ کی بارڈی میں کینسر کی شکل احتیار کر لیتے ہیں عام طور پر یہ بلڈ کینسر کی کئی علامات ہوتی ہیں اگر آپ بھی اس قسم کی کنڈیشنز سے متاثر ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی بارڈی کا پراپر چیک اپ کروانے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ کی بارڈی میں کینسر سے سہل تو پیدا نہیں ہو چکے